اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سرڈی اینڈ ٹریول ابروڈ سر اچھا آج ایک اور یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یہ چائنہ میں یونیورسٹی ہے اور یہ ایم بی بی ایس فوران سٹورنس کے لیے آفر کر رہا ہے اچھا یہ یونیورسٹی اصل میں جس کا نام ہے ہوبے یونیورسٹی آف سائنس این ٹیکنالوجی یہ کافی پرانی یونیورسٹی ہے تقریباً انیس سو سینتیس میں یہ یونیورسٹی بنی تھی ہوبے پروینس میں ہے اور اس کی ورلڈ رینکنگ بھی کافی اچھی ہے تقریباً انیس سو اٹالیس اس کی رینک ہے اور یہ جو یونیورسٹی ہے اصل میں پاکستانیوں کے لیے پی ایم سی سے اپروو ہے اس لیے ڈبلی او چو سے بھی اپروو ہے اور اس سے ایم بی بی ایس میں آلرڈی چار بیچز انٹرنیشنل سٹورنس کے نکل چکے ہیں انہوں نے سٹڈی کمپلیٹ کی اور وہ اپنے کنٹریز میں سرف کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سٹورنٹ ہے وہ تقریباً چار سو سے زیادہ سٹورنٹ اس میں سٹڈی کر رہے ہیں زیادہ تر سٹورنٹ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہوتے ہیں یا انڈیا سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈونیشیا تائی لینڈ اور افریکن کنٹریز سے بھی اس میں سٹورنٹ ہوتے ہیں اور یہ ہے اس یونیورسٹی میں جو ہے ہوبے یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی اس کے ساتھ ڈائریک بارہ ہاؤسپیٹل جو ٹیچنگ ہاؤسپیٹل ہوتے ہیں بارہ ہاؤسپیٹل افیلیٹڈ ہیں اور آٹ ٹیچنگ ہاؤسپیٹل افیلیٹڈ ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کیسی ہے اور کتنی بڑی ہے اور اگر آپ یہاں سے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ یو سی میڈی پلی اپ وغیرہ کیلئے بھی الیجیبل ہوتے ہیں مطلب اس یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب آپ اس کی توڑی سی ایم بی بی ایس سٹیڈی کی وغ کرتے ہیں اب جو ایڈمیشن کلے ہیں ابھی سپٹیمبر دوہزار بائیس سے مطلب ابھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ابھی بھی اگر کوئی لینا چاہے تو ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں یہ سٹیڈی جو ہے وہ ون پلس فائیو یئر ہیں اور جو فرسٹ یئر ہوتا ہے وہ چائنیز لنگویج کا ہوتا ہے وہ زیادہ تر چائنیز یونیورسٹی آئے ہیں چائنہ میں جو ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ایگزیم ایچ اس کے ایگزیم دینا ہوتا ہے اور وہ جب آپ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سٹیڈی ایم بی بی ایس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ زیادہ تر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور اکثر لوگ اسے پاس کر دیتے ہیں اگر آپ سٹیڈی کریں گے اچھا اس کے علاوہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہونے چاہیے تو کم از کم آپ کی سکسٹی پرسنٹ مارکس پری میڈیکل ایف ای سی پری میڈیکل مطلب فیلتی ایر آف ایجوکیشن اور پری میڈیکل میں ہو سکسٹی پرسنٹ مارکس ہو آپ کی ایج جو ہوتی ہیں وہ سولہ سے تئیس سال میں ہو تو آپ یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن فی ہے وہ ہزار آر ایم بی ہے جو نان ریفنڈیبل ہے جب آپ یہ دیں گے تو آپ کو ایڈمیشن لیٹر وغیرہ ایشو ہوگا اچھا اب توڑی سی بات کرتے ہیں اس میں ٹویشن فی کی تو اس کی ٹویشن فی جو ہیں فرسٹیئر کی توڑی سے مہنگے ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ نے اور بھی جو اخراجات ہے وہ پہ کرنے ہوتے ہیں اچھا فرس سمیسٹر جو ٹویشن فی ہے وہ تقریباً چار ہزار یو ایس ڈالر ہے اب چار ہزار یو ایس ڈالر میں یہ ہے کہ آپ کی ٹویشن فی بھی انکلوڈڈ ہے ہسٹل فیس بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو منیجمنٹ فیس ہے ایڈمیشن چارجز ہوں گئے ہیں آفس چارجز ہوں گئے ہیں جے ڈبلیو ٹو او ٹو فارم یہ جے ڈبلیو ٹو او ٹو فارم یہ ہی ہوتا ہے جس میں آپ جس کی طرح آپ ویزا لیتے ہیں چائنا کا اور اس کے علاوہ جو ایم بیسی میں کیس کیلئے تیار ہی ہوتی ہے بہت سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہی ہوتی ہیں تو یہ سب آپ کو چار ہزار ڈالر میں مطلب آپ کا ایڈمیشن پروسس ہو جائے گا دوسرے جو ہوتے ہیں سیکنڈ سمسٹر اس میں آپ کو صرف پندرہ سو ڈالر دینے پڑتے ہیں اس میں ہوسٹل فیز بھی ہیں اور باقی ہر چیز جو آپ کا میڈیکل ہے ایک ویزا ایک سال کیلئے ہوتا ہے انشورنس ہوتا ہے وہ آپ سے پہلے سمسٹر کی فی میں کٹ چکا ہوتا ہے تو تقریبا ساڑھے پانچ ہزار ڈالر فسٹ یئر کے آپ نے دینے ہیں جو کافی افورڈیبل ہے اگر آپ آج کل کے اخراجات اور میڈیکل کی سٹڈی کو دے کے ایم بی بیس کے لئے یہ میرے خیال میں اتنا خرچہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ سمسٹر سیکنڈ یئر سے ففٹ یئر تک جو سٹڈی ہیں وہ آپ کو تین ہزار چار سو ڈالر میں پڑے گا اس میں کیا ہوتا ہے ٹوئیشن فی ہے ہسٹل فی ہے اور جو آپ کی میڈیکل چیک اپ ہے ویزا جو ہوتا ہے وہ ہر ساتھ وہ فیس اور انشورنس واقعہ جو چارجز ہیں وہ تین ہزار چار سو ڈالر پر یئر آپ نے دینے ہیں سیکنڈ یئر سے ففٹ یئر تک اچھا جو چٹھ سال ہوتا ہے اب اس میں دو قسم کی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ سکس تیئر میں انٹرنشپ ہوتا ہے مطلب آپ نے ہسپٹل میں پریکٹس کرنی ہوتی اگر جو سٹوڈنٹ چائنہ میں انٹرنشپ کرنا چاہے تو ان کو سولہ ہزار آنے بھی پی کرنے پڑیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ادھر نہیں کرنی ہے اپنے کنٹری میں کرنی ہے تو پھر آٹھ ہزار میں ہوتے ہیں اگر آپ چائنہ میں کرتے ہیں تو آپ کو ہسٹل فیس وغیرہ بھی دینے پڑیں گے تو وہی طریقہ کار ہوگا جو پہلے سالوں کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو یہی ہوگا کہ آٹھ ہزار آنے بھی پی کرنے پڑیں گے وہ آپ کو لیٹرز دے دیں گے تو اس پہ آپ پاکستان یا انڈیا یا جو بھی آپ کا ملک ہے وہاں پہ آپ وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ سٹڈی کر سکتے ہیں انٹرنشپ ہسپٹل میں تو ہسپٹل میں انٹرنشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ واپس جائیں گے وہاں پہ فائنال اگزیم دیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی اچھا کچھ امپورٹن نوڈز ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ فیس پے کر لے تو پھر آپ کو ریفنڈبل نہیں ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے ایڈمیشن لینا ہے جب جائیں گے تو آپ کو فیس ریفنڈ نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ چائنیز یوان میں پے کرتے جو ہم نے ڈالر میں ہیں وہ مطلب جو کرنسی چینج ہوتے ہیں وہ ٹائم سے وہ حساب لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ کم یا زیادہ ڈالر پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کو سیکنڈ ڈیئر میں جو ہوتے ہیں فیس ہے وہ سپتمبر دوہزار تیچ میں پے کرنے پڑی گی جو یونیورسٹی کی پالیسی ہوتی ہیں اچھا سٹیشنری ہیں جو بکس وغیرہ ہوتے ہیں بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں فوڈ ایکسپنس ہے ائر ٹکٹ چارجز ہیں جو آپ جہاں مطلب ٹکٹ لیں گے وہ اس پیکیج میں انکلوڈ نہیں ہے وہ آپ نے خود پے کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ پاکستان میڈیکل کمیشن کے اگر آپ پاکستان سے اسی طرح چائنہ انڈیا سے ہیں تو وہ اپنے اس کے رولز فالو کریں گے اور اس کے علاوہ ہوبیئی یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی کی جو ہے اور ان کی منسٹر آف ایڈیوکیشن کی رولز ہیں وہ بھی آپ نے فالو کرنے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں کی جو رولز ہوتے ہیں جو پالوسی ہوتے ہیں وہ آپ نے فالو کرنے ہیں تو یہ ہے کہ ایم بی بی اس کے لئے جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک افورڈیبل یونیورسٹی ہے ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جو منسٹر آف ایڈیوکیشن سے وہ ہے اور اس کے علاوہ پی ایم سی سی بھی اپرووڈ ہیں چائنہ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ سارے گورنمنٹ یونیورسٹی ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پے یونیورسٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جب واپس آتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں تو آپ کو یہ والی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یہ یونیورسٹی ریکنائز ہے یا نہیں ہے اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے اس لئے جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنے لنک ویڈیوڈیو نمبر ہر چیز اس میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگا ایک رفورڈیبل انیورسٹی ہے خاص کر پاکستان کے لئے جہاں پہ ڈالرز کی قیمت دن بہ دن بل رہے ہیں تو یہ انیورسٹی کافی افورڈیبل ہے تینک یو اللہ حافظ